دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مچھلی کی ریسپی سیئر کرنے چاہ رہی ہوں آج میں مچھلی بین اپیاج اور ادرک کے بناوں گی تو ویڈیو پورا دیکھیں اگر ریسپی پسند آئے تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے بنانا سرو کرتے ہیں بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو پیاسی مچھلی لی ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کر ساپ کر لیا ہے اب ہم مچھلی کو مائرینیٹ کریں گے اس کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ہلڈی پاؤٹر اور ایک چمچ نمک ہلڈی اور نمک کو ڈال کر مچھلی کے سبھی پیسز میں اچھے سے مکس کریں گے ہلڈی اور نمک مچھلی میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے پانچ منٹ ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے مسالے کو تیار کریں گے مسالے میں میں نے لیا ہے کالی میرچ جیرہ سابت لال میرچ لازن اور پیلی سرسن اب ہم ان مسالوں کو ایک گرائنڈر جار میں ڈال کر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالوں کا پیسٹ تیار کرنیں گے مسالے ہمارے پسکر تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنانا سرو کریں گے اب ہم چولے پر کڑھائی رکھیں گے اور گیس آن کریں گے اس میں ڈالیں گے لگ بگ چار بڑا چمچ سرسوں کا تیل تیل کو ہائی پلم پر اچھے سے گرم کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کی ہوئی مچھلی ایک بار میں جتنی مچھلیاں آئیں گی اتنی مچھلیوں کو ڈال کر ہائی فلم پر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے مچھلی ہماری ایک سائیڈ اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ کر دوسری سائیڈ بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے مچھلی ہماری دونوں سائیڈ اچھے سے گولڈن پراؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی بچی مچھلیوں کو بھی فرائی کر لیں گے ساری مچھلیوں کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب ہم بچے ہوئے تیل میں ہی مچھلی کو بنائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ایک چھوٹا چمچ سانپ ایک چھوٹا چمچ چچوائن تھوڑی دیر چٹکنے دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالوں کا پیشٹ اس کو ڈال کر ہم تھوڑی دیر اچھے سے بھونیں گے اسی میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ چھل دی پاؤڈر تھوڑی دیر مسالوں کو ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائیڈ کے پاریک کٹے ہوئے ٹاماٹر ٹاماٹر کو ڈال کر تھوڑی دیر چلائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنی گریوی کے انساری ڈالیں جتنی کی آپ کو گریوی چاہیے کیونکہ میرینیٹ کرتے وقت بھی مچھلی میں نمک میں نے ڈالا ہوا تھا ٹامٹر ہمارا اچھے سے سوپٹ ہو چکا ہے مسالے بھی بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ اپنی اوشکتہ انسار زیادہ کم ڈال سکتے ہیں پانی کو ڈال کر ہم مسالوں میں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک اوبالانے تک پکائیں گے مسالے میں اوبالانا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کی ہوئی مچھلی مچھلی کو ڈال کر اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا جمچ گرم مسالہ گرم مسالے کو ڈال کر اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈھک کر لگا کر پان سے چھ منٹ تک مچھلی کو لو فلیم پر پکائیں گے پان سے چھ منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھککن ہٹا کر مچھلی کو چلائیں گے تو دوستو یہ دیکھئے سوپر ٹیسٹی بہت ہی آسان طریقے سے مچھلی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اس کی گریبی بھی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے کرمہ گرم سرو کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں ہی کتنی بڑیاں اور لا جواب ہیں آپ اسے روٹی چاول کسی کے بھی ساتھ بہت ہی سوال سے کھا سکتے ہیں آپ میری یہ ریسپی ایک بار جرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کیسی لگیں اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ویڈیو پورے دیکھنے کے لئے دھنوان ملتے ہیں کسی نئی مجھے دار ریسپی کے ساتھ تب تب کے لئے بائے بائے